میرا امیر علی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کھانا کھانا اور کھانا کھلانا کب کارے سواب ہے برائی کرم جواب ارشاد سامان جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بھی عبادت کی نیت کرنی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں کھانا ہمارا عبادت ہو جائے گا کارے سواب ہو جائے گا کہ اسی طرح اگر ہم نیک بندے کو کھلائیں گے تو وہ اس سے نیکی پر قوت پکڑے گا مثال کے طور پر کوئی عالم دین بن رہا طالب علم دین ہے اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو ظاہرہ اس کو ہمت آئے گی مزید وہ علم دین پڑے گا تو کھانا کھا کر ہمت آ جاتی ہے مثلا روزے کے دن مغرب کے وقت پیاس اور بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے جب مغرب کی ازان پر افطاری کرتے ہیں تو مغرب کے نماز میں تھوڑی ہمت آ جاتی ہے اگر افطاری نہ کریں پانی بھی نہ پییں تو پھر مغرب میں بھی دشواری اس شاہ میں اور دشواری آئی ہے اور رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر کسی نافرمان کو کھلائیں گے جو ہی نافرمان بے نمازی ہے اور شرابی کبابی ہے اور نافرمان کس کو بولتے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں ایسا شخص ہے اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو اگر وہ بھوکا ہے تب تو وہ پڑا رہے گا بھوک میں کمزوری آتی ہے پھر حمدان الوارک میں شام کے وقت آپ کمزوری محسوس کریں گے گناہ کی طرف بھی تھوڑا روجان کم ہوتا ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے بہت کچھ تو اگر نافرمان کو بھوکا رکھیں ہمارے بس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو وہ سرکشی کم کرے گا ہم اس کو کھلا دیں گے نا تو سرکشی میں پھر پیے گا تو حمد آئی گی اور وہ لوٹ امار کرنے میں مال چھین کر بھاگنے میں اس کو حمد آئی گی اس لئے وہ کھانے سے قوت آتی ہے یہ تو کنفرم ہے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھا رہا ہوں یہ نیت کر کے کھائیں گے تو یہ کھانا جو ہے نا ہمارا خود کھانا عبادت ہو جائے گا تو کارے ثواب ہو جائے گا وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل